اگر آپ کہیں اگر آپ کہیں تاکہ اچھو ڈیبیٹ ہو جائیں میں آپ کو ایک بار پھر مریم صاحبہ کا سوٹ سنوا دوں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہی آفر کیا گیا ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر آپ ساتھ دیں تو پرویز الائی صاحب کو وزیراعلا بنا دیں لیکن ہم سیلیکٹرز کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ مریم صاحبہ ایک سال پہلے یہی فارمولا بتا چکے ہیں سنوا دوں آپ کو دوبارہ میری گزارش آپ سے یہ کہ آپ درست کہہ رہی ہیں یہ فارمولا بہت دیر سے ہوتا ہوگا کئی سیلیکٹرز کی طرف سے یا کہیں سے جہاں سے بھی آتا ہوگا لیکن اب بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جب بغاوت ہو چکہ یہ بات صرف بتا دیوں کی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہمیں صرف جو ہے وہ کیولیگ پہ بینک کر کے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے ان کی خود کی پارٹی کے اندر ان کے اپنے ایمنیز ان کے بزراء ابھی آپ دیکھئے گا ابھی بہت سارے سرپرائزز عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں جس غیر آئینی طریقے سے جس طرح سے یہ کیا پارٹی ان کی تھی یہ جو ایمنیز ہیں جن کے نام مختلف چینلز پر چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں امت اخلاف بغاوت ہو گئی ہے وہ ان کے ساتھ تھے کہ ان کو کس طرح سے لایا گیا تھا ان سے کس طرح نونلی کی ٹکٹیں واپس کرائی گئی تھی کس طرح جو ہے وہ پریشرائز کر کے کہ آپ بنی گالا نہیں آپ کو بنی گالا جانا ہے آپ کو لہور پر جانا ہے آپ کو حکومت جاپ نہیں بننے دینی ہے کیا یہ سب آپ کے آپ کے پاسامنے نہیں ہے یہ ان کی پارٹی کبھی تھے اچھے کل کل جاہد لطیف صاحب بڑے کرٹیسائز ہو رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے باقاعدہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کلم کلہ اس بات کا ازار کیا جا رہا ہے تو یہ لوگوں کی خرید و فروخت جوڑ توڑ یہ عزمہ یہ صحیح طریقہ ہے یا اینی طریقہ ہے کتن نہیں اور ہارس ٹریڈنگ کی بات کتائی طور پر میں حلفن کہنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے حلفن کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم تو ایک ڈنگ ڈاگ جو چونگم ہے نا وہ دے کے بھی کسی کو اپنے ساتھ لانے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کے اپنے امیلے صرف ٹکٹ کے اوپر جو ہے اور اس حکومت کو جو اس کی جو اس کی گواننس ہے جو اس حکومت کے حصے کی گالیاں ہیں وہ نہیں کھانا چاہتے اس کے اوپر ہمیں کیا صورت پڑی ہے اس طرح کے کسی کام کرنے کی طریقہ پر جاوید لطیف صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ وہ فرت جذبات میں زیادہ بول گئے غلط بات کر دی انہوں نے بلکل ایسے ہی ہے اور ان کا آج اس کا بیان بھی ہے مضاحتی بیان بھی آیا ہے اور انہوں نے اس کو پر اسکلین کیا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر آئی نہیں حکومت جس طرح سے بنائی گئی تھی اس کو ہم پھر بھی آنی طریقے سے جو ہے پیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوسٹ ریڈنگ کرنی ہوتی تو بہت تہلے ہو گئی ہوتی ہوسٹ ریڈنگ ہمارے خلاف ہوتی جب جہاد چلے تھے جب ہمارے نو ووٹوں کے بہت تہلے ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک اس سے پہلے کیونکہ گفتگو میں ہم آگے اس طرف چلے گئے تھے ہم اس سے پہلے سیلیکٹرز کی بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون دعوے کر رہی ہے ایمکو ایم اور باب بھی آپوزیشن کے ساتھ ہیں ہوں گی اب ذرا سنیے گا کہ مریم نے باپ پارٹی کے علاوہ بتایا تھا کہ کبھی خود کسی کا ساتھیں دیتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ذرا سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے باپ سے ووٹ لے لیے سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو ووٹ نہیں کرتا جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے ازمہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ویسے نئے منظر سے نئے منظر ہوں گے کیا کہیں گی آپ یہ کون کہہ رہا ہے نہیں وہ بالکل درست کہہ رہی تھی اور آج وہ ہو رہا ہے تب ہی تو آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے پر پانچ ووٹ ہیں لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری ڈویر نظر آ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جو ان کو فون آئے ہوتے آپ تسکرم کر رہی ہیں کہ آج بھی باپ کو انہوں نہیں کہا جو پہلے کہتے تھے مجھے آپ یا تو آپ پہلے سوال کر لیجی یا میں پورا جواب دے لوں مجھے پھر بات پوری کمپلیٹ آپ نے کیا سوال پوچھا میں نہیں سن سکی میں بات کر رہی ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں وہ جو بریم صاحبہ بات کر رہی تھی وہ جو میں نے آپ کو یاد دلایا تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ باپ پارٹی جو پہلے جن کے کہنے پر ووٹ گیا کرتی تھی ابھی بھی پھر انہی کے کہنے پر اگر آگے بڑے گی جو بھی کرے گی انہی کے کہنے پر کرے گی یہی بات کے جواب میں دے رہی تھی اگر آپ پورا سن لیتی تو آپ کو سوال نہ کرنا پڑتا میں معذرت کھاؤں چلیں بتائیے اگر پانچ ووٹ ہیں باپ کے اور اس باپ پارٹی کے پانچ ووٹ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے سنجرانی صاحب علیدہ کچھ کہتے پھر رہے ہیں جو پیدا جلال صاحب ہے وہ کچھ اور فرما رہی ہیں خاند مستی صاحب جو ان کے پارلی ماری لیڈر ہیں وہ کچھ اور فرما رہے ہیں اگر باپ کا حکم ہوتا تو پھر چاروں سارے بچے ایک ہی بات کر رہے ہوتے اسی سے بات سے ظاہر ہے کہ کوئی حکم ان کو نہیں آیا اور اب تو اتحادی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیلی فون کا انتظار کرتے رہے ہیں ہمیں نہیں آیا اور یہ اچھی بات ہے کرن ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہی ہماری پچھلے چار پانچ سال کی سٹرگل ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر جس کا رول نہیں ہے اس کو وہ رول ادا نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ اداروں کو سیاست میں گسیڑتے ہیں وہ اداروں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں وہ سیاست کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں سو ہمیں اس بات کو پوزیٹیو نوٹ پر لینا چاہیے کہ چلے دیر آئے درست آئے پاکستان سیاست کو سیاستانوں کے اوپر چھوڑ دیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اب اکیلے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ ان سے لیے تو بچارے خود دردہ جارے ہیں کیا عمران خان کو آپ نے کبھی کسی کی تازت کرتے ہوئے کسی کا حال پوچھتے ہوئے کبھی کسی سے سلام دول چلے اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں اگر یہی ساری جماعتیں جن کا ٹلٹ کی بات انفیکٹ پرویز الائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیتے ہیں یہ وزیراعظم صاحب کو ہی ووٹ دیتے ہیں تب بھی ان کے لیے یہی نیک خواہشات یہی جذبات ہوں گے آپ لوگوں کے بالکل ہوں گے اگر آخری دن تک بھی کچھ نہیں ہوگا اگر جیسے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے خامخواہ کسی کا نام لے کر اس کو کچھ کہنے کا اب جب تک مداخلت ہو رہی تھی ہم کہہ رہے ہیں اب نہیں ہو رہی ہم کہہ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ گوٹن کے دن تک مداخلت نہیں ہو رہی پشاور سے بھی کچھ نہیں ہو رہا مان رہی ہے نون لیگ پشاور سے بھی کچھ نہیں ہو رہا یہ نون لیگ مان رہی ہے میں کیا مانوں گے بتا لیا ایکل پرویز الائی صاحب نے کہ وہاں سے چپلی کباب جو آتے ہیں وہ باسی ہو جاتے ہیں اس کی چپلی کباب پرویز الائی آپ کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس آپ کوئی کھو رہے کچھ ہو رہے وہاں سے معاملات ہے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے ہمیں فون تو نہیں آئے گا ایک ادھی کوشش کی لیکن اس کے بعد وہ اب وہ تحادیوں کو جو آپ مجھے پہلے سوال کری تھی آپ کے سوال کے جواب آپ نے اپنے 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 سوال میں دے لیا کہ جن کو فون آنے کا وہ کہتے ہیں کہ فون آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں فون نہیں آتا اور نہیں آنا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہو اچھا اچھا اپوزیشن کو بلا کر لانگ مارچ کی تاریخ چینج کرنی پڑ گئی نا پہلے جب حکومت آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ تیس مارچ کو پریڈ ہے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا پھر اچانک کس نے ایسا سمجھایا کہ مولانا صاحب کو سمجھ آ گیا دیکھئے ہم نے تو اپنی تاریخ پہلے سے رکھی ہوئی تھی میٹنگ بھی بعد میں آئی ہے ہماری اس کے بعد اور اگر ہم نے وہ حرکت نہیں کی جو عمران خان نے چینی پریزیڈنٹ کے اس کو پر کی تھی چینی پریزیڈنٹ کا ایک سال انہوں نے دورہ نہیں ہونے دیا تھا ٹرکش پریزیڈنٹ آیا ہی ہے ہر سال پر چلے گئے تھے اگر ہم ایک سین اپوزیشن کا کتار ادا کر رہے ہیں تو آپ کو شاہباز دینی چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی تو سینٹی کے ساتھ کوئی سیاست کرنی کا عادی ہے ہم بھی عمران خان کی طرح جو مولا جات ہوتا ہے حضیر آدم جو زبان ابھی شاہباز شریف صاحب کی گفتگو بڑی بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہے وہ جو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں مائنس پی ٹی آئے کے ساتھ اس پر فواد چودوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگے گا ان پر سپیکر سے انہوں نے اس پر مطالبہ بھی کر دیا ہے اس پر ایکشن لینے کے لیے اس پر کمنٹ کیجئے گا عدلیہ سے آگے ان کے اوپر آرٹیکل سکس نہیں لگے گا ان کا وزیر آدم جو ہے وہ کھڑے ہو کر اداروں کو جو ہے وہ گالیاں جاتا ہے ان پر آرٹیکل سکس نہیں لگے گا یہ اداروں کو جو ہے سیاست میں گسیدی کی کوشش کرتے ہیں ان پر آرٹیکل سکس نہیں لگے گا لیکن قومی حکومت کی بات بنانے کے اوپر آرٹیکل سکس لگ جائے گا فواد چودوی نے اپنی اکفیر بنائیں فواد چودوی صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے چند دن کے بعد چند دن کی کھیل رہ گئی ہے ان کو ہم نے بہت ہم بلکل کمزور ہیں ہمارے پلے کے کچھ نہیں ہے محمد سمیلی کا اجلاس بلانے کے لگ پتا جائے گا خان صاحب بھی اسی طرح سے بتا رہے ہیں یہ لوگ بھی اسی طرح سے بتا رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والے لگ پتا جائے گا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کہ ہمیں بھی لگ پتا جائے کہ ہونے کے حوال ہے بہت شکریہ اوزمان موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں فہمیدہ مرزا صاحبہ جوئی